بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے آپ کے سامنے ایمپورٹڈ حکومت سے چند سوال پوچھے تھے آج میں ذرا آپ کے سامنے جو امریکی وفوٹ سے اور امریکن ایمبیسیڈر سے جو پوری دہشتگردی کی جنگ لڑی گئی تو ہماری سیاستدان اور کمران جب بیٹھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کس طرح ڈھوٹ بولتے تھے کس طرح قوم کو دھوکہ دیا جاتا تھا اور کس طرح کسی اور کی لڑائی اور کسی اور کے مفادات کے حصول کیلئے پاکستانیوں کو اندر منایا گیا میں وہ تمام ثبوت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں میں خود نہیں بلکہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے جو حکمران تھے ان کے جملے ان کے الفاظ اور انہوں نے جو ان کو کہا وہ تمام ویکی لیکس اور پھر اس کے ساتھ جو امریکن ایمبیسی کے جو کیبل ہے وہ تمام میں نے آج پڑے ایک دفعہ پھر سے وارن ٹرینٹ کے حوالے سے آج میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے کل سوالات کیا تھے اور میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ کل جو ہم نے سوال پوچھے اور پچھلے دو تین ہفتے سے میں اس ایک شروع کو اٹھا رہا ہوں اس کے باوجود ایمپورٹڈ حکومت جس میں اس وقت تمام امریکی غلام اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹی ہے وہ جو پختونوں کے نام پہ بھی شاست کرتے ہیں جو مذہب کے نام پہ بھی شاست کرتے ہیں جو خود کو نیشنلیت جماعتے کہتے ہیں جو خود کو لیبرل کہتے ہیں وہ تمام جماعتے اس وقت حکومت میں بیٹی ہے لیکن کسی کا ایک دفعہ بھی آپ نے جواب یا قوم کو آگاہی یا قوم کے سامنے ان کا بیان نہیں سنا ہوگا اسی لئے تشریف میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارا سوال ہے کہ امریکہ جو ریجیم چین اپریشن پاکستان میں کیا کیونکہ امران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا امران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا امران خان نے جنگ کی بجائے امن کی بات کی تھی امران خان نے کہا کہ میں پاکستانیوں کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنا سکتا میں پاکستانیوں کا نقصان نہیں کر سکتا یورپیا یونین کو کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں یہ امران خان تھا ان کے مفادات کی بیچ کڑا تھا اپنے پاکستانیوں کے مفادات کیلئے پھر ریجیم چین اپریشن ہوا چوڑ ڈاکو اور امریکہ کے علاکار پاکستانیوں کے اوپر مسلط کی گئے اور اب خدشات کیا ہے کیا ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو ائر سپیس دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر ٹو کہ کیا پاکستان کو اور اس خطے کو پھر کسی نئی جنگ میں یا عالمی طاقتوں کی لڑائی میں یا کسی کی مفادات کو تحفظ اور ان کے یہاں پہ اصل و سوخ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی کمیٹمنٹس ہوئے ہیں افغانستان میں اس وقت ہمارے مستقبل کی ریلیٹڈ کیا گفتگو ہوئی ہے کیا اسی ہزار جانوں کا جو ہم نے نظرانہ پیش کیا تھا کیا ان سے ان کے اہل خانہ سے ان کے خاندان سے بھی آپ نے کوئی بات کی ہے ان کو آگاہ کیا ہے کیا جو فارٹا کا مرجر ہوا تھا جس کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان دشمن طاقت اس کی خلاف ہے کیا مرجر کو واپس لینے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو یہ مطالبہ کس کا تھا اور کس کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آخری سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقوں میں اس وقت جو سرگرمیاں ہم خود نوٹ کر رہے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کس کے آئیماں پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر قوم کو آگاہ کیوں نہیں جاتا اور اس ریجن میں جو کچھ امریکہ کے غلام پاکستان کے مستقبل سے کہل کے ہمیں نئی جنگ میں یا نئی کھیل میں گسیٹنی کی اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کان کھول کے سن لیں کہ پاکستانی کسی کی مفادات میں استعمال نہیں ہوں گے پاکستانی کسی اور کی جنگ میں لڑائی میں یا مفادات کیلئے کسی اندن نہیں بنیں گے اور اس کا جواب ہے absolutely not and we will fight یہ ہمارا جواب ہے اب میں آتا ہوں تشویش میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے خدشات کیوں بڑھ رہے ہیں یہ خوف اوہیراس جکتم سے کہاں سے آ گیا کیوں قوم سوال نہ کرے سوال اس لئے پوچھ رہے کہ ماضی میں آپ نے جنگ کیسے لڑی جب وار ان ٹیررن میں پاکستان کا کوئی شہری ملوث نہیں تھا نائن الیون میں ایک فون کال آتا ہے اور یہاں پہ سب ڈیر اور امریکہ کی جنگ میں پاکستانی چلے جاتے ہیں پاکستان چلا جاتے ہیں عمران خان اس وقت دوہزار چار کے پارلیمنٹ میں اکیلے پی ٹی آئی کے ایمین اے تھے وہ کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو پاکستان کو اس جنگ میں مت لے گے جاؤ اس جنگ کا نخصان پاکستان کو ہوگا ہزاروں لاکھوں شہادت ہے اٹھانی پڑی گی معیشت آپ کی برباد ہو جائے گی اس سے فائدہ نہیں ہے ان علاقوں کو سمجھو اس چیز کو سمجھو امن کی طرف بڑھو مذاکرات کی طرف بڑھو آپ مت جاؤ اس جنگ میں آپ گئے کیونکہ ایک فون کال آیا ہوا تھا امنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارا اس وقت تاریق عزیز جا کے جو کہتا ہے ہمیریکن وفد سے بات کرتے ہوئی جو کیبل ہے اس میں آیا ہوا ہے پہلے تو ان کو مشورہ دیتا ہے کہ the important thing he explained وہ کیبل میں لکھا ہوتا ہے work on locally dominant proxies to avoid unnecessary British casualties which might create domestic pressure and you care پہلے تو آپ یہ کر لو کہ جو لوکل ہے مقامی پروکسی سے ان کا زیادہ استعمال کرے اس سے کیا ہوگا کہ جو بریٹش یہ بریٹش کو مشورہ تھا کہ جب ان کی casualties کم ہو جائے گی ان کے جو فوجی ہے وہ کم مریں گے ٹھیک ہے نقصان جو لوکل ہے ان کا ہوگا باقی مرتے تو مرے اور اگر آپ والے مرے تو پھر یوں کہ میں لوگ سوال پوچھیں گے وہاں پہ آپ کے خلاف مظاہرے ہوں گے مطلب یہ میرا جنگ سے کوئی لینے دینے نہیں مجھے کہتے کہ لڑو میں لڑنا شروع کر دیا کہتے کہ مارو میں نے مارنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد مظاہرے لوگ کر رہے ہیں کیوں مار رہے ہو وہ کہہ رہے کہ یہ تو بائیس کروڑ تو بیڑ بکری ہے کچھ بھی کریں ان کو بھول جاؤ لیکن دوسرے کو یہ مصفرہ جب یہ مصفرہ دے رہتا ہے تاریخ عزیز تو پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے امریکن وفت سے پوچھتا ہے کہ دشتگردی کی جنگ میں ہماری کارکردگی کیسی ہے کیا امریکہ ہم سے مطمئن ہے تو امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بہت زیادہ مارے آپ نے گریفتار بھی سب سے زیادہ کیے کسی اور ملک نے ہماری لئے اتنا نہیں کیا تو جب یہ سن لے تاریخ عزیز کہ واہ یہ تو ہماری تاریخ کر رہے ہیں ہم تو ان کے لئے مار بھی رہے ہیں لوگوں کو بھی رفتار کر کے بھی دے رہے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری اوپر کتنا پرشر ہے کتنا دباؤ ہے لیکن ہم امریکہ کے ساتھ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے آخر تک کڑے رہیں گے دباؤ برداشت کریں گے یوسف رزاگیلانی کی ملاقات ہو رہی ہیں یوسف رزاگیلانی کے حوالے سے جو کیبل جاری کیا گیا جو ان کی ملاقاتوں کی تفصیلات جاری ہوئی میں چند چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں یوسف رزاگیلانی وزیراعظم ہے اور وہ کہتا ہے کہ بوش کو بتانا بوش کو ضرور بتائیے گا کہ پانچ سو ہم نے مارے باجوڑ میں ہے اور یہ باجوڑ کی جب میں نے بات سنی تو مجھے یاد آگیا کہ جس دن میری والدہ کو مارٹر گولہ کی وہ شل لگا تھا تو اسی دن ہمارا ڈاکٹر خلیل ایک پی ٹی آئی کا کارکونتہ پورانا ان کے گھر پی بھی مارٹر گولی لگیتے اور ان کے بیٹے کی جو ٹانگ ہے وہ ضائع ہو چکی تھی تو یہاں پہ باجوڑ سے مجھے یہ بات یاد آگئی وہ کہتے ہیں کہ باجوڑ میں تو ہم نے یہ کر دیا اب ہم بیت اللہ مسود کے پیچھے جائیں گے اور پھر سواد کی بات کر دی پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ایف سکسٹین تیاری جو ہے نا میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایف سکسٹین تیاروں کا بھی یہاں پہ استعمال کیا ہے لوگوں کے اوپر جو گولیا ماری ہے اس میں ایف سکسٹین سے بھی ماری ہے تو لہٰذا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں امریکہ کا کہ یہ جو ایف سکسٹین تیاری تھے وہ ہمیں امریکہ نے فنڈ کر کے دیئے تھے تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے پھر کہتا ہے ڈرون عملوں کے حوالے سے کہ آپ آپ گرون حملے کرتے جاؤ ہم قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے پھر بھول جائیں گے اور اسی طرح آگے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پروانی پڑتا کہ آپ کتنے مارتے ہیں کب تک مارتے ہیں اس طرح زرداری کا حوالی سے بھی لکا گیا ہے کہ زرداری کے ملاقات ہو رہی سی آئی ای ڈاریکٹر سے اور سی آئی ای ڈاریکٹر نے کہا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ تو عام لوگ بھی مر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے زرداری کہتا ہے کہ کوئی پروانی ہے میڈیا کو میں سنبھال لوں گا آپ ان کو سنبھال لو آپ مارتے جاؤ درون حملے کرتے جاؤ یہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے درون حملوں میں عام لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ درون حملے کرتے جاؤ کوئی پروانی ہے یہاں پہ جو کیبل لکھا گیا ہے جاری ہوا ہے امریکن ایمبیسی سے اس میں انہوں نے خود نوٹ ڈالا ہے کہ جب یہ گلانی بات کر رہا تھا کہ درون حملے کرتے جائے اور میں سنبھال لوں گا تو کہتے ہیں کہ اس دن پاکستان کے جو ہیڈلائنز پر میڈیا کے وہ اسی درون حملے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ درون حملہ جب ہوا تھا تو اس میں مدرسی بھی بمباری ہوئی تھی پھر اس کے بعد شہری شہید ہو رہی تھے تو اس کے اوپر بڑا سوال تھا لیکن یہ کہتا ہے کہ پرواہ نہ کرو اس طرح مئی پند رکھو ملاقات ہوتی ہے نواز شریف کے ساتھ امریکہ کے وفت کی اس وفت میں ساڑھے تین گھنٹے یہ رائیون میں جاری رہتی ہے اور اس میں یہ وہ بریف کرتے ہیں نواز شریف کو نواز شریف کو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے پاکستان کے علاقوں فاتح میں یونی لیٹرل ایکشنز لیں گے کاروائیہ کریں گے پھر آگے جا کے جو کیبل ہے اس میں امریکن سفیر کی طرف سے یا جو کیبل جاری ہوا اس میں لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اہم بات یہ نوٹ کی کہ اس پہ کوئی گلہ نہیں کیا نواز شریف نے اس بات پہ یا کوئی سوال نہیں اٹھایا پھر نواز شریف آگے جا کے خود اپنی کار کر دے گے اور سیوے ان کے سامنے رکھ لیتا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو امریکہ کی تعلقات کی اہمیت کا مجھے اندازہ تھا احساس بھی تھا اور امریکہ کی غیر مقبول پالیسیز کو بھی میں نے اپنی سیاسی قیمت بھی ادا کی لیکن امریکہ کا ساتھ دیا مثال کے طور پر وہ مثالہ دینا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدا مستین پر میں نے تنقید کی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو پیپل پارٹی نے مظاہرہ کیا تھا اس کے حق میں لیکن میں نے مخالفت کی تھی اور پھر آگے جا کے اپنی مزید کار کردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ امریکہ کی خاطر فرس گلپ وار میں میں نے پاکستان آرمی چیف کے مرضی کے برعکس وہاں پہ ٹروپس بیجے لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ بھول جاتا ہے ان کو ہماری خدمات یاد نہیں رہتے پھر نواز شریف کہتا ہے کہ پاکستان ممبئی کے اٹیکس میں ملوث ہے تو وہاں سے امریکن وفت کہتا ہے لشکری طیبہ کا نام لیتا ہے یہ اس سے اگری کرتا ہے اور پھر نوٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ میں تو نواز شریف نے لشکری طیبہ کے حوالے سے بھی اتفاق کیا پاکستان کے ممبئی کے اٹیکس میں ملوث ہونے سے بھی اتفاق کیا جب ہم یونی لیٹر ایکشنز کا ہم نے کہا تو اس سے بھی اتفاق کیا لیکن باقی وہ کیا کرتا ہے وہ آگے دیکھا جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ملاقات ہوئی اسفن یارو علی خان کی میں اس کے ابھی حوالہ دینا چلوں کہ اسفن یارو علی خان کی امریکن سفیر سے ملاقات ہوئی اسفن یارو علی خان نے ان کو کہا کہ ہم یہاں پہ مختلف علاقوں میں اپریشن کریں گے ہم ملاکن ڈیویجن کی بھی انہوں نے بات کی سوات کی بات کی پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے فاتا کے علاقوں کی بات کی اور انہوں نے آئیس آئی کے اوپر اور فوج کے اوپر بڑے سوال اٹھائے میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا میں آخر میں آپ کو وجہ بھی بتا دوں گا تو اسفن یارو علی خان نے یہ بات ہے کی پھر اسفن یارو علی خان نے یہ کہا کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں اور امریکن سفیر کو کہا کہ سی آئی اے کے لوگوں سے جو ایشیا کے افیرز کو دیکھتے ہیں ان سے امریکہ کے کانگریس کے لوگوں سے ان سے میرے ملاقات کرائے پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہماری جو این پی کے ورکرز ہیں یا تنظیمیں ہیں مختلف علاقوں میں میں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے امریکن مفاد ریلیٹڈ تو آپ نے وہ انفارمیشن دینی ہے اور وہ جب بھی ملتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مطلب اپنے پولٹیکل پارٹی کو امریکہ کیلئے سرویس کیلئے انہوں نے استعمال کیا میں آج جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کارکونوں پر ترس آیا کہ وہ کس طرح ہر قسم کی چیزیں برداشت کر کے ان کے ساتھ کڑے تھے پھر اس کیبل میں آگے بھی چند چیزیں لکھی ہوئی ہے لیکن اسفندیار نے یہ تمام سرویسز ان کو مہایا کیے اور آگے جا کے ایک اور جگہ پہ نوٹ ہے جس کی تفصیلات میں کل ریجیم چین اپریشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسفندیار غیر مقبول بھی تھا اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب وہاں پہ دماغ کا ہوا تو یہ بھاگ گیا تھا یہ اس میں کیبل یو ایس ایم بیسی لکھ رہی ہے مجھے گانیاں مت دیجئے گا وہ کہہ رہے کہ یہ بھاگ گیا تھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو سواد کو جس طرح انہوں نے ڈیل کیا غلط طریقے سے تو اس کی وجہ سے بھی بہت نفرت ہے لیکن یہ اپنے سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ دوسرا حصہ میری جین چین اپریشن میں انشاءاللہ خود بتاؤں گا پھر افراسیہ افخٹک کی بات آتی ہے افراسیہ افخٹک کہتا ہے کہ آپ نے فاتح میں کیا کرنا ہے ہمارے اداروں کا کیا غلط کردار رہا ہے یہ افراسیہ افخٹک کہتا ہے کس طرح امریکہ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پھر اپنے پاکستانیوں کو ان سے مروانی کیلئے اور اپریشن کو تیز کروانی کیلئے اس نے جو جو کہا اس کے حوالے سے میں بات اس لیے نہیں کر رہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ آج پاکستان میں حب الوطنی کے اور غداری کے ڈیفینیشن چین ہو چکے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفادات کا سعودہ کیا آج ان کو حکومت میں بٹایا گیا ہے جن کے اوپر غداری کے فتوے لگتے تھے جن کو باہر سے فنڈنگ آتی تھی ان کو آج پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو ملکی اداروں کو گالیا دیتے تھے آج وہ پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون محب بوطن ہے کون غدار ہے تفسیرات تو آپ سب کے سامنے ہیں جنہوں نے پاکستان کا سعودہ کیا جنہوں نے پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں دکیلا جنہوں نے اسی آزار پاکستانیوں کو مروایا جنہوں نے پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کہلی جنہوں نے پاکستان کے ایک سو بیس عرب ڈالر کی معیشت کا نقصان کیا اور آج یہ سوالات میں نے اس نے اٹھائے مشرف ایک فون کال پہ لیٹ گیا پھر جس طرح وہ خدمت کرتا رہا ہے دوہزار چار کے اپریشن سے پہلے عمران خان نے بتایا تھا غلطی مت کرو وزرستان میں غلطی کی آج بھی محسوس ٹرائب بہت سارا بائر ہے آج بھی آپ کی میرا لی اور میران شاہ بازار پوری طرح آباد نہیں ہوئے آج بھی سعود وزرستان میں آپ کی ایکٹیوٹی شروع نہیں ہوئی زندگی شروع نہیں ہوئی خیبرہ اور مومن نے تو اور رزے اور قرم نے تو اپنی زندگی آج ٹھیک کرنی تھی بہاری کا سفر تیہ کرنا تھا سوات بہت آگے نکل گیا ہمارا کنڈویجن بہت آگے نکل گیا تباہی کے بعد محالی کے سفر کے ساتھ ساتھ خوشحالی کی ترقی کا سفر بھی تیہ کر دیا تو اسی لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ مشرف نہیں کیا زردارین ان کو کہا کہ مارتے جاؤ مزید مارو میں خدمت کیلئے تیار ہوں یہ باقی جو ہے وہ لیبرل نہیں ہیں ہماری پارٹی تھوڑی سے موڈریٹ ہے ہم کر سکتے ہیں این پی نے کہا کہ ہم ملاو کے خلاف ہے ہم ملاو کے خلاف اس لئے یہ جنگ لڑیں گے اور ہم آپ کے مفادات کے لئے اچھے پارٹر بن سکتے ہیں ہمیں خدمت کا موقع دے فضل رحمان جا کے کہتا ہے کہ میں زرداری اور نوہ شریف سے اچھی خدمت کروں گا این پیٹرنسن سے فضل رحمان ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ دونوں نہیں ٹھیک مجھے خدمت کا موقع دوں میں ان سے اچھی خدمت کروں گا تاریخ عزیز جا کے یہ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے گلانی جا کی پیپل پارٹی کی طرف سے اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے پاکستان کدھر ہے پاکستانی کدھر ہے اس میں پاکستان کی مفادات کدھر ہے ہمارے تو جنازے اٹھ رہے ہیں ان کا ذکر کدھر ہے جو میرے پچاس لاکھ ملاکن ڈیویجن سے بگروئے تھے ان کا ذکر کدھر ہے میں تمام کیبل میں نے ادھر ادھر تمام چیزیں پڑھی بار بار پڑھی اور اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کا گند دیکھ رہا ہوں میں آپ کا نیا کھیل دیکھ رہا ہوں یہ کھیل ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے ہم آواز اٹھائیں گے قوم جان چکی ہے ہم اپنی ترقی کو آپ کے ہاتھوں تباہ نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستانیوں کو اندر بنا کے امریکہ کی مفادات آپ کو حاصل کرنے نہیں دیں گے ہم اپنی زمین کو کسی کی جنگ میں استعمال کرنے کی جانت نہیں دیں گے ہم اپنے فیصلے جو ہم کر چکے ہیں اس کو آپ اس لے کے کسی اور کو سرویسز پروائیڈ نہیں کریں گے میرے پاکستانیوں میں یہ بار ختم کرتا ہوں یہ بہت زیادہ کیبلز ہیں ہزاروں پیجز ہیں میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے سے دیکھ رہے کی جو اس سے ریلیٹڈ تھی تو آج ہم دو کا دیکھ رہے ہیں آپ سوال پوچھے اپنے جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان سے سوال پوچھے کہ ہماری جانوں کی قیمت پہ آپ پیسنے مت کی جائے گا ہمیں مت بیجئے گا ملک کو تو آپ نے بیٹھ دیا ملک کا سعودہ کر دیا امریکہ کی غلامی کر کے ریجیم چین میں حصہ لے کے اب ہماری زندگیوں سے آپ نے کہلنا ہے ہم نے آپ کو روکنا ہے اور میں آپ کو تین دن انشاءاللہ ریجیم چین اپریشن کی ان پولیٹیشن کی امریکن ایمبیسیز میں کیا کچھ ہوا وہ میں ان کی کتابوں اور ان کے کیبلز سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات